پلس سی بولے یمنا جل میں شنان کر کے پر لادنے تر ویکرم بھگوان جی کی پوجا کی ایک رات اپواس کرنے کے بعد پھر وے لنگ بھید نامک بروت پر چلے گئے وہاں ویمل جل میں شنان کر کے انہوں نے بکتی سے بھگوان شنکر جی کا درشن کیا اہم وہاں بھی ایک رات نواز کر کے کدار نام کے تیردھ میں چلے گئے وہاں شنان کرنے کے بعد انہوں نے بھید بدھی سے شیو اہم وشنو کا پوجن کیا وہاں سات دنوں تک رہ کر کب جامر میں چلے گئے اس کے بعد اس سندر تیتھ میں شنان کر کے اپواس کرنے والے اندری جائی پرلات رشکیش کا ارچنکر بدرکہ آشرم چلے گئے وہاں رہتے ہوئے سرستی کے جل میں شنان کر کے انہوں نے دوان پرلات جی نے نارائن کا پوجن کیا پھر اتینت بکتی کے ساتھ انہوں نے وراتیت میں گروڈ آسن وشنو کا درشن اور پوجن کیا وہاں سے بدرکرن میں پہنچ کر جیش شیخر شیو کا درشن پوجن کرنے کے بعد ویپاسہ کی یور چلے گی اس ویپاسہ میں شنان کے بعد دویج پری دیو آدی دیو کا ارچنکر پرلات پواس کرتے ہوئی ارابتی کی یور چلے گی انہوں نے وہاں ان بھگوان کا درشن کیا جن کی شاکل میں ارادنا کرنے سے پہلے پروروہ کو اتم روپہم صدرلب ایشوری پرابت ہوا تھا کشت روک سے ابھی بہت بھگو نے ان پرمیشور کی ارادنا کر کے اتلنی نیروگتا اور اکشے سنتان پرابت کی تھی نارج نے پوچھا دیجو تم پروروہ نے ویشنو جی کی ارادنا کرنے کے بعد ویروپتہ کو چھوڑ کر ایشوری کے ساتھ صدرلب سندر روپ کیسے پرابت کیا تو پلس سے کہنے لگے تپو دن سنیے میں پراشین کالمی تریتا ید کے آدھی میں گھٹت پاپ کو نشت کرنے والی کتھا کہتا ہوں برہم پتر پرسید مدردیش میں شاکل نام سے پرسید اتم نگر ہے وہاں صدرمہ نام کا ایک دھنی کنشالی بھوگی ایم نانا شاستروں میں نپن ویاپاری رہتا تھا ایک سمیں میں اپنے دیش سے سوراشت جانے کو تیار ہوا انیک بیچی جانے والی وستوں سے یکت ویاپاریوں کے بھاری سمدائی کے ساتھ جاتے سمیں مارگ میں مرو بھومی میں رات میں اس کے اوپر ڈاکوں نے اتینت اگر اسہنی آکرمنٹ کر دیا اس کے بعد سب کچھ لٹ جانے سے دکھی ہوا وے اسہائی ونک مرو بھومی میں پاگل کی بھانتی اتر ادھر گھومنے لگا دکھ سے گرسیت ہو کر اس ون میں گھومتے ہوئے اسے مرو بھومی میں اپنے جن کے سمان ایک سندر شمی کا ورکش ملا تھکا تثہ بھوپیات سے عویبوت ہوا وے ونک اس سمی ورکش کی پشو پکشیوں سے رہیت دیکھ کر اس کے نیچے بیٹھ گیا اور سو گیا جسا پورنوی شرام کر دوپیر کو جگہ اس کے بعد اس نے سنکڑو پریتوں سے گھرے ایک پریت کو آتے ہوئے دیکھا پریت نائے کو ایک دوسرا پریت ڈھو رہا تھا اور آگے رکھے شریر والے پریت ڈھوڑ رہے تھے ونوں میں گھومنے کے بعد دوپریت لوٹ رہا تھا شمی ورکش کے نیچے آ کر اس نے ونک پتر کو دکھا سواگت کے ساتھ اسے ابھی وادن کیا پھر دونے نے پرس پر وارتہ لاپ کیا اس کے بعد پریت چھایا میں سکھ پورک بیٹھ گیا اور اس نے اس سے کشل پوچھی اور جانی اس کے بعد پریت ادیپتی نے ونک بندو سے پوچھا سادھو یہ بتلاو کہ تم کہاں سے آ رہے اور کہاں جاؤ گے تمہارا کلیان ہو مجھے یہ بتاؤ کہ پشو اہم پکشیوں سے رہیت اس بڑے جنگل میں تم کیسے آئے پریت راج کے اس پرکار پوچھنے پر ونک نے تھوڑے میں اسے اپنے دیش کا اہم دھن ناش کا پورا ویبرن کیا سنایا اس کا پورا ویتان سن لینے کے بعد اس کے دکھ سے دکھی ہو کر پریت پال نے اپنے بندو کے سمان اسے مانتے ہوئے اس ونک پتر سے کہا سورت ایسا ہونے پر بھی تمہیں شوک نہیں کرنا چاہیے یہ دیکھ تمہارا بھاگ کے پربل ہوگا تو دھن پھر ہو جائے گا دیکھو بھاگ کے شے ہونے پر دھنوں کا شے ہو جاتا ہے اور پھر بھاگ دے ہو جانے پر پنے دھن کی پرابتی ہو جاتی ہے چنتہ سے شین ہوئے شریر کا اتھان بدھی نہیں ہوتا وردھی نہیں ہوتی اہم کہہ کر اس نے اپنے سیوکوں کو بلایا اور ان سے کہا میرے اپنے جن کے سمان اس ستیتھی کا سب پرکار سے ستکار کرو پریتو سوہ جن درشن کے سمان ہی مجھے اس ونک پتر کا درشن ہوا ہے اس کے ملنے سے مجھے اتیاد ایک پریتی پرابت ہوئی ہے اس کے ایسا کہنے پر اچھا بار بھوجن یوگ دہی اور بھات سے بھرا اتیان تدرد ایک نیا مٹی کا پاتر آ گیا اسی پرکار نرمل شیطل جل سے بھرا ایک پانی کا پاتر بھی اس پریتوں کے سامنے اپستی دھو گیا اس ان اور جل کو پرستد ہوئے دیکھ کر مہامتی پریت نے کہا ونک پتر تم اٹھو اہم دینک نتکریہ کرو اس کے بعد ونک اہم پریت پتی دونوں نے کھڑے کے جل سے ویدی پورک نتکریہ سمپن کی اس کے بعد پریت پتی نے پہلے ونک پتر کو پریابت دہی اور بھات دیا اور تب ان پریتوں کو دیا سبی کے اچھا بار بھوجن اہم جلپان کرنے کے بعد پریت نائک نے اتم بھوجن کیا پلچ سی کہتے ہیں کہ بھرہمن پریت کے بھلے واندی ترپت ہو جانے پر ونک پتر کے دیکھتے ہی دیکھتے جل پاتر اور اوڈن آنکھوں سے اوجھلو گئے تب اس اتیانتی آسچاری جنگ درشے کو دیکھ کر اس پتی مان سہیم بھی ونک نے اسکتہ پورک کو سپریت پتی سے پوچھا سادھو اس نرجن ون میں ان اہم اتم جل سے بڑا گھڑا کہاں سے آ گیا بیکشاہ کے لئے تمہارے ورن کی درشتی سے دبلے یہ تمہارے بھرتے کون ہیں کچھ درشت پر شریر والے سندر تیجی سے سمپن اور شکل وستر داری ہمارے جیسے بہتوں کی پری رکشا کرنے والے آپ بھی کون ہیں آپ مجھے یہ سمپورن ویبرن بتلائیے کہ آپ کون ہیں اہم یہ شمی ورکش کون ہیں ونک پتر کے ایسا وچن کو سن کر اس پریت نائک نے اس سے سارے پرانے ورطانت کو کہا اس نے کہا پرچین کال میں اتم شاکل نام کے شریشت نگر میں بہولا کے گرب سے اتپن ہوا میں سوم شرما اس نام سے پرسد برامن تھا میرا ایک پڑوسی بہت دھنوان لچمی مان منک تھا جس کا نام تھا سوم شروا میں مہانی شسری اور وشنو کا بھگت تھا میں کرپن اہم درمتی تھا اتہ دھن ہوتے ہیں بھی نہ تو برامنوں کو دان کرتا تھا اور نہ اچھے ان کا بھوجن ہی کرتا تھا یاد ہی میں کبھی بھول سے دہیں دودھ ایم گھی سے یکت پتارت بوجن کر لیتا تھا تو راتری میں بھینکر منشعے میرے شیر کو پیڑیت کرتے تھے پراتہ کال مجھے مرن کے سمان کشت دینے والی بھینکر حیجہ ہو گیا تھا اس سمیں میرے پاس کوئی بھی بندونی رہتا تھا میں کسی کسی پرکار اپنے پرانوں کی رکشہ دھارن کرتا تھا اس پرکار میں اتھی نرلج پاپ یکت جیون بیتاتا تھا بیر تیلپنیاک ستو شاک آدھی ایم بورے انو موٹے ان کو دو سامہ آدھی کو کھا کر سمیں بتاتے ہوئے میں سیم کو دربل کر رہا تھا مجھے وہاں اس ڈھنگ سے رہتے ہوئے بہت سمیں بیت گیا ایک بار بھادرپا دماظ میں شرامن دوا دشی کی تیتھی آئی تب بھرامن شتری اور ناغرک لوگ اراؤتی اور نڈوالا ندیوں کے سنگم میں شنان کرنے کے لیے گئے پروسی ہونے کے کارن میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا ایک آدشی کے دن میں نے ورت رہ کر پویترتہ سے اپواز کیا اس کے بعد میں نے نیک وستویں چھاتا جوتا اور ساتھی سنگم کے جل سے بھرانوین دریڑ جلپاتر ایمشٹان ددھی تتھا اوڈن سے پورن مٹی کا پاتر گیانی دھارمی کپیتر شریشت برامنوں کو پردان کیا ونیک پتر میں نے اپنے ستر ورشوں کے پورے جیون میں کیول وہی دان دیا تھا اس کے سیوا ان نے کچھ بھی نہیں دان دیا تھا پریت ان دان کر کے مرتیو کے بعد میں پریت ہو گیا میرے ان سے جیون دارن کرنے والے ان لوگوں نے بھی دان کبھی نہیں کیا ہے میں نے تمہیں وہے کارن بترایا جس سے میرے دوارہ دیئے گے ان جلپرتی دن دوپیر کے سمیں میرے سمیں پا جاتے ہیں جب تک میں نہیں کھاتا تب تک ان کا شہ نہیں ہوتا میرے کھانے اور پینے کے بعد سب کچھ درش ہو جاتا ہے میں نے جو چھاتے کا دان کیا تھا وہی اس شمی ورکش کے روپ میں اتن ہوا ہے ایک جوڑا جوتا کا دان کرنے سے پریت میرا واہن بنا ہے دھرمگیر اپنے پریتت پرابتی کا یہ سمست وبرن میں نے تم سے کیا سنایا تب پرم پتر اور پنے کو بڑھانے والی شرامند دوا دشی کا بھی ورنن کیا پریت کی ایسا کہنے پر ونک پتر نے کہا تات مجھے جو کرنا ہوں اس کی آگیا دے ونک پتر کا وی بچن سن کر پریت پتی اپنی سوار سے دیگ بات کہنے لگا مہامتے میرے ہتھ کے لیے تمہیں کرنے یوگے کام میں بتلاتا ہوں اسے اچھی طرح سمپن کر لینے سے تمہارا اور میرا دونوں کا کلیان ہو جائے گا گیا تیرت میں جا کر شنان سے پویتر ہو کر میرے نام و دیش سے تم پنڈ دان کرو وہاں پنڈ دان کرنے سے میں پریت باب سے مکت ہو کر سروسو دان کرنے والے کو ملنے والے لوگ کو پرابت کر لوں گا باترباد ماس کے شکل پکش کی بدھوار ایم شرون نکشتر سے یکت پنی بڑھانے والی اتینت مانگلک یہ دوا دشی کہے گی ہے ونک سے ایسا کہ کر پریت راج نے اپنے انچرو سہید پیتر تا پوروک یتوچھت کرم سے اپنے پیتروں کے ناموں کو بتایا اسے پریت کے کندے پر چڑھا کر مرو بھومی سے باہر چھوڑ دیا گیا اس پرکار ونک شورسین نام کے سندر دیش میں پہنچ گیا اپنے کرم تضا دھرم سے اس نے ادھک ماترہ میں اتکرشت ایم ہین دان مپارجت کر لیا اس کے بعد ونک شورسین نام کے تیت میں گیا وہاں کرم شہ پریتوں کے اتیش سے پنددان کرنے کے بعد اس نے اپنے پتروں ایم دایادوں کو بھی پنددان کیا اس مہابدھی ونک نے اپنے لیے تیل سے رہیت مہابدھی نام کا پنددان کیا اس کے بعد انے گوتروں سے اتپن ہوں کے ادیش سے بھی پنددان کیا اس پرکار پنددان کرنے پر وہ پریت پریت یونی سے مکتو کر بھرم لوگ کو چلے گئے وہ ونک پورک پتر بھی اپنے گھار چلا گیا اور شنامت دوادشی کا یتھوچی تریتی سے ورت پالن کرتے ہوئے ویوی سمی آنے پر سورگیا ہو گیا گندارو لوگ میں چرکال تکتین درلپ بھوگوں کا ابھوگ کرنے کے بعد منشی جنم پرابط کر کے ویش شاکل پوری کا سمرات بنا اپنے دھرم تدھا کرم میں استطعت رہتا ہوا ویش شنامت دوادشی ورت میں رت رہتا تھا سمی آنے پر مرتیوں کے بعد اس نے گھوکوں کا لوگ پرابط کر لیا وہاں بہت کال تک ٹھہر کا روچھا انکول بھادی بھاتی کے بھوگ کے پدارتوں کا بھوگ کرنے کے بعد وہ مرتیوں لوگ میں آ کر راج پتر بنا وہاں بھی شتری ورتی سے نروہ کرتے ہوئے وہ دان اور بھوگ میں لگا رہا گموں کے اپھرن میں اس نے شتروں کو جیت کر کال دھرم مرتیوں کو پرابط کیا پھر وہ اندر لوگ میں گیا اور سبھی دیووں سے پوجیت ہوا پننے کا شہ ہونے سے نیم سے سرک سے گر کر وہاں پھر شاکل دیش میں بھرامن ہوا اس کا روپ تو اتیانت بھینکر تھا پرنتو وہاں ویدیا سے سمپورن چاشتروں میں پارنگت تھا اس نے انپنسندری بھرامن کنیا سے ہوا کیا وہے اپنے اتیانت شیلوان پتی کو بھی روپ مان کر نرادر کرتی رہتی اس سے وہے بہت دکھت ہو گیا اس کے بعد گلانی سے بھر کر وہے اراؤتی کے تیر پر ستھت مہان آچر میں پہنچا اور نکشتر پتر کے دوارہ ستھاپی سندر روپ دھارن کرنے والے جگنہ دھگوان کی آرادھ رنگ کی اس پرکار اسی جنم میں پرم سندر روپ پرابط کر کے وہے اپنی بھاریا کا پیارہ اہم ایشورے سے سمپن ہو گیا پور کے ابھیاد سے سینیت رہنے والا وہے شرامن دوادشی کا بھکت بنا رہا اس پرکار پہلے کروپ رہنے پر بھی بھوان جی کی کرپا سے وہے شریشت برامن کام دیو کے سمان سندر روپ والا ہو گیا اور سرگی ہو کر دوسرے جنم میں راجہ پروروا ہوا نارا جی نے پوچھا دیش ریشت پروروا میں نقشتر پرش نامک ورت کے دوارہ لچھمتی واسطیو کی جس ودھی سے ارادھنا کی تھی اسے کہیے تب پلس جی بولے نارا جی میں نقشتر پرش ورت اہم دیو کے سبھی نقشتر روپی انگوں کا ورنن کرتا ہوں آپ سندیں مول نقشتر بھوان ویشنو جی کے دونوں چرنوں روحنی نقشتر دونے جنگاؤں اہم اکشنی نقشتر دونوں گھٹنوں کا روپ دھارن کر کے ستھیت ہے پور آشاڑ اور اتر آشاڑ نام کے دو نقشتر واسطیو کے دونوں ارووں میں پور فاگنی تتھا اتر فاگنی نام والے دونوں نقشتر گوھ پردیش میں اور کرتکا نقشتر کوٹی بھاگ میں ستھیت ہے پورو بھات پتہ اور اتر بھار پتہ بھگوان جی کے دونوں پارشوں میں ریبتی دونوں ککشیوں میں انڈادہ ہدے میں تیزہ دنشتہ نقشتر پرشت دیو میں ستھیت ہے دونوں بجاؤں کے ستھان میں ویشاکہ نقشتر ہے ہست نقشتر کو بھگوان جی کے دونوں ہاتھ کہا گیا ہے پنروسو نقشتر بھگوان جی کی امگلیاں ہیں اور آشرشا نقشتر ان کے نکھ ہیں گریوہ میں جیشتہ دونوں کانوں میں شرون تیزہ مکھ میں پکھے نقشتر ستھ ہے داتوں کو سواتی نقشتر کہا گیا ہے ست بشا نقشتر دونوں ہنوو تیزہ مگاک و ناسکا کہا گیا ہے نقشتروں کا روپ دارن کرنے والے بھگوان جی کے دونوں نیتروں میں مرکشرا نقشتر کا نواز ہے چترہ لاٹ میں بھرنی سرمی اور آدران نقشتر کیش میں ستھت ہے بھگوان وشنو کا یہ نقشتر شریر ہے ہم میں اس ورت کے ویدھان کا ورنڈ کروں گا جس ورت سے نیم پورک آرادیت ہونے پر بھگوان وشنو اچھیت فالپردان کرتے ہیں چترماس کے شکل پکش کی اسٹمیتی تھی میں چندرما کے مول نقشتر میں ستھت ہونے پر بھگوان جی کے دونوں پیروں کی ویدھی پورک پوجا کرنی چاہیے نقشتر کی سننیدھی میں بھرامن کو بھوجن کرانا چاہیے افشنی نقشتر کے یوگ میں شردہ پورک بھگوان جی کے دونوں گھٹنوں کی ارچنا کرنی چاہیے ایم دوہد میں یاترہ دوش کی شانتی کے لیے کھائے پیے جانے والے نشتیت پدارت میں ہوشن سمرپت کرنا ایم پوروت بھرامنوں کو بھوجن کرانا چاہیے ویدوان منوشی پورو آشاڑ تتھا اتر آشاڑ کے یوگ میں ویشنوں کے دونوں ارواں کی پوجا کرے اس میں دے دوہد میں شیتل جل کا ویدھان ہے انوکرانت ویدھان میں پلس سی کہتے ہیں ویدوان پروشتونوں فاغنی نقشتروں میں بھگوان جی کے گوھت دیش کی پوجا کرے دوہد کے لیے دودھ اور گھی دے اور بھرامن بھوجن کرائے کرتکہ نقشتر میں اپوارس پورک جتندری رہ کر بھگوان جی کے کٹی دیش کی ارچنا کرے وہ سگندت قسم سے یکت جل کا دوہد دان کرے دونوں بھاتر پداوں میں کہے ہوئے ویدان سے بھگوان جی کی دونوں بھگلوں کی ارچنا کر کے دوہد میں دیر دوارہ کثیت شاستر انمودت چاٹنے والی وسطو سے یکت گڑھ دینا چاہیے ریپتی نقشتر کے یوگ میں بھگوان جی کی دونوں ککشیوں کی پوجا کے بعد دوہد میں موں کے لڈو پر دان کرنے چاہیے انرادہ نقشتر میں ادھر کی پوجا کر کے دوہد میں ساتھی کا چاول دینا چاہیے دھنیشتہ نقشتر میں پریشت کی پوجا کر کے دوہد میں شالی کا بھات دینا چاہیے وشاکہ نقشتر میں بھگوان جی کی دونوں بھجاؤں کی پوجا کر دوہد میں اتم اند دینا چاہیے ہست نقشتر میں بھگوان جی کے دونے کروں کی پوجا کر کے دوہد میں چون سے بنا پکا ہوا اند دینا چاہیے پنروسو نقشتر میں اولیوں کی پوجا کر کے دوہد میں ریشریم وستر یا پرول پردان کرنا چاہیے آشلیشا نقشتر میں نکھ کی پوجا کر دوہد میں تتر کی آکرتی پردان کریں دوہد میں تل کا لڈو پردان کریں شرون نقشتر میں دونوں کانوں کی پوجا کر کے دوہد میں دہیں اور بھاتک پردان کریں پکھے نقشتر میں مک کی پوجا کریں اور دوہد میں گھی ملا ہوا پائس پردان کریں سواتی نقشتر کے یوگ میں بھوان جی کے دانتوں کا پوجن کر کے تل اور پوڑی کا دوہد دیں اہم کشو کو پرسنے کرنے کے لیے برامن کو بھوجن کرائیں شت وشان نقشتر میں پرتان پورک بھوان جی کی پوجا کریں اور وشنو کو اتینت پریے لگنے والا پرہنگو کنگنی اہم لال چاول کا دوہد دیں مغا میں ناسکا کی پوجا کرنے چاہیے اور دوہد میں مدھو دینا چاہیے مرک شران نقشتر میں مستق میں ستھت دونوں نتروں کی پوجا کر کے دوہد میں مرک کے مان کا فل کا گتا دینا چاہیے چترہ نقشتر کے یوگ میں للاٹ کی پوجا کر کے دوہد میں سندر بھوجن دینا چاہیے بھرنی نقشتر میں سر کی پوجا کرنی چاہیے اور دوہد میں سندر بھات پردان کرنا چاہیے آدرا کی یوگ میں ودوان لوگوں کو بھگوان جی کے کیشوں کی پوجا کرنی چاہیے اور شردہ پورک بھرامنوں کو بھوجن کرانا تتھا دوہد میں گڑ ایم ادرک کا دان کرنا چاہیے ان نقشتروں کی یوگوں میں جگت پتی وشنوں کی پوجا کرنے کے بعد پارن کا استری اور پرش کے لیے دو سندر وستر دیں بھدیوان پروش بھرامن کو سفیت چھاتا ایک جوڑی چوتے سب دھاننے سر ایم گھی سے بھرے پاتر کا دان کریں پرتیک نشتر کے یوگ میں بھرامنوں کی پوجا کرنی چاہیے یہی نقشتر میں نتی سناتن پروش مانے گئے ہیں نقشتر پروش نام کا ورت سبی ورتوں میں شریشت ہے پراشین سمیں میں بھگو نے سمست پاپوں کے وناش کرنے والے اس ورت کو کیا تھا دیو رشی بھگوان جی کے انگوں اور اپانگوں کی پوجا کرنے سے منشے کے سبی انگ پرتینگ سندر ہوتے ہیں ساتھ جنو میں اپنے سیم کے کیے ہوئے کل کرم سے پرابت ہے ماتا پتہ کے کارن پرابت پاپوں سب پرکار کے پاپوں کو کیشب پرنتہ نشت کر دیتے ہیں اور اس پرکار بھگوان جی کا پوجن کرنے سے سمست پرکار کے کلیان پرابت ہوتے ہیں شیر اتم آرگے سے سمپن ہوتا ہے من میں انند پرسندہ پرابت ہوتی ہے اور اتیان سندر روح بھی پرابت ہو جاتا ہے اس پرکار پوجیت ہونے پر نقشت پروش جناردن بھگوان مدروانی کانتی تدھا انی منو اولکشت پدار پردان کرتے ہیں ان نقشتروں کی یوگ میں کرمشہ اپواسکار مہا بھگ شالنی ارندتی نے اتم پرسدھی پرابت کی تھی عدیت نے پتر کی اچھا سے نقشتر پروش جناردن کی ارچنا کر ریونت نامت پتر پرابت کیا تھا نقشترانگ جناردن کی پوجا کر کے رمبانے شریشت روپ مینکانے وانی کی مدرتہ چندر نے اتم کانتی تدھا پروروانے رجے پرابت کیا تھا پلس جی کہتے ہیں بھرمن اس پرکار جس نے نقشترانگ روپ دھاری جناردن کی پوجا کی اس نے اپنے منورتوں کی بھری بھاتی پورتی کر لی میں نے آپ سے بھگوان نقشتر پروش کے پرم پتر دھان دینے والے کیرتی بڑھانے والے اور سندھ روپ کو دینے والے ورت کے ویدھان کا وردن کر دیا اب پتر تیت یاترہ کا ورند سنیے پلس سی بولے نارد جی پرلاد نے پرم پتر ریشی کنیا اس ارہوتی ندی کے پاس جا کر شنان کیا اور چیتر ماسکی اسٹمی تھی میں جناردن کی پوجا کی وہاں پتر پندہ ایک نقشتر پروش کے ورت کا انوستھان کر دانویشور پرلاد کروشتر چلے گی منے انہوں نے ارہوت منتر سے اس درشن چکر تیرت کا آواہن کر کے وید ویہت ویدی سے شنان کیا وہاں ایک راتری نواز کر شردہ سے کرو دھج کا پوجن کیا اور شوچا چار سے شد ہو کر نرسنگ کا درشن کرنے کے لیے چلے گی دانو پرلاد نے وہاں دیوکہ میں شنان کر کے نرسنگ کی پوجا کی اور ایک رات وہاں نواز کر کے گوکرن تیر چلے گی وہاں پراشی پج پوجک کے مددستان میں شنان کر کے پہلے انہوں نے وش کرما بھوان جی کی پوجا کی اس کے بعد دوسرے پراشین پر کوٹا یا چار دواری میں کامیشور کا درشن کرنے کے لیے چلے گی وہاں شنان کرنے کے بعد شنکر بھوان جی کا درشن اور پوجن کر پرلاد شریشت جال میں ستھت پنٹری کا درشن کرنے چلے گی وہاں بھی شنان کر کے انہوں نے پتروں کا ترپن اور پنٹری کا درشن پوجن کیا تین دنوں تک وہاں نواز کیا اس کے بعد وشاک یوب میں دیو اجت کا درشن کر کے انہوں نے کرش دیتھ میں شنان کیا اور تین داتری تک وہاں بھی پترتہ پوروک نواز کیا اس کے بعد ہنس پدھ میں بھوان ہنس کا درشن اہم پوجن کر وہ پیوشنی کے سمیب میں اکھنڈیشور کا درشن کرنے چلے گی پیوشنی کے جل میں شنان کر کے انہوں نے جگت پتی اکھنڈیشور کی پوجا کی اس کے بعد بدھی مان پرلاج جی ویتستہ میں کمارل کے درشنار چلے گئے وہاں شنان کرنے کے پچھات سورے کی کرنوں کا پان کرنے والے بال کھلنیوں سے آرادت کیے جا رہے پاپوں کو نسٹ کرنے والے دیوش کا پوجن کیا جہاں دیوی سربی نے دیو کی پرتی اہم جگت کی بلائی کے لیے اپنی پتری کلیانی کپلہ کا تیاک کیا تھا وہاں دیو حرد میں شنان کر کے انہوں نے بھکتی پورک شمبو کا پوجن کیا اور ویدھی پورک دہیں کھانے کے بعد منی مان تیرث میں گئے پرجاپتی کے اس اتم تیرث میں شنان کر مہامتی پرلاج نے شنکر برحمہ اہم دیویش پرجاپتی کا درشن کیا پلس سے کہتے ہیں تپو دھن ویدھی پورک ان دیووں کا پوجن کرنے کے بعد وہاں چھے راتریوں تک نواز کر کے وہے مدھون اندنی میں چلے گے مدھومت کے جن میں شنان کر کے دانوش رشت پرلاج نے چکر دھاری شیو اور شول دھاری کو وندگا درشن کیا نارجی نے پوچھا مجھ پرشن کرتا کو آپ کرپیہ یہ بتائیے کہ بھگوان شیو نے سدرشن اور واسدیو نے شول کیا دھارن کیا تپلس سے بولے نارجی سنیئے میں اس پرانی کتھا کو کہتا ہوں پہلے سمیے میں اسے بھگوان ویشنو نے بھاوی منوں سے کہا تھا جلوت بھاو نام کا ایک مہان دھتی پتی تھا اس شکتی شاہری دھتی نے گھور تپ کر کے پچھم سے پریشنم کے ساتھ بھرمہ کی ارادنہ کی سنتوش ٹوکر بھرمہ نے اسے وردیا کہ یدھ میں اسے دیوتا ایم دھتی نہیں جی سکیں گے دیووں کے اپنے ششتروں سے اس کا ودھ نہیں ہو سکے گا بھرم رشی جنوں کے شاپوں کا بھی اس کے اوپر کوئی پربھاو نہیں پڑے گا اور جل ایم اگنی کا بھی پربھاو نہیں ہوگا اس پرطار کا پربھاو شالی وحد دنوشریشت سبھی دیوتاوں مہرشیوں اور راجاؤں کو کسٹ پہنچاتا ہوا پرتھی پر وچرن کرنے لگا پھر تو اس کروڑ نے سمست کرموں کا وناش کر دیا اس کے بعد پرتھی پر عویر بھوت ہوئے دیوگن راجاؤں کے ساتھ شرن دینے والے اہم سب کے نیامک وشنو کی شرن میں گئے بھگوان بھی ان سبھی کے ساتھ ہمالے پر گئے جہاں ترینیتر ہر عوستی تھے دیوتا رشیوں کے کلیان کاریکارے کی منتر نہ کرنے کے بعد شتروں کو مارنے کا نشچے کر ان دونوں اگر کرمی دیو ادھویوں نے اپنے ایدھو کا پریورتن کر دیا پھر مارنے کی اچھا سے آرہے دیو ادھو شنکر اہم وشنو کو دیکھ کر اور ان بھینکر مورتی دھاریوں کو شتروں سے اجے جان کر ویدانو بھے سے ندی کے جل میں بیٹھ گئے دیو شتروں کو پنی شانلی مدھومتی بشالہ ندی میں اسے چھپا ہوا جان کر ششتر سہیت شنکر اور وشنو سے حیسا ندی کے دونوں تٹو پر چھپ گئے شنکر اور واسدیو کو گیا ہوا جان کر جلود بھاوی جل سے باہر نکلا جدہ بھائی سے چنچن نیتروں سے دشاؤں میں ادھر ادھر دیکھ کر درگم ہمالے پروت پر چڑ گیا پروت کی چوٹی پر اپنے شتروں کو وچرن کرتے ہوئے دیکھ کر ترشول دھاری وشنو اہم چکر دھاری شیو ششتر لیے ہوئے تردھوڑ پڑے ان سرطموں نے اسے دیکھ کر چکر اور شول سے اس کے شیر کا بھیدن کر دیا ویسرن کے سمان کانتی والا انترک سے گرنے والا ویمل تارے کے سمان پروت سے گر پڑا اس پرکار شتروں کے مناش کے لیے وشنو نے ترشول تدہ شنکر نے چکر دھارن کیا تھا جہاں شنکر کا چکر گرہ تھا اس ہمالے پروت سے پاپ ناشنی وزتستہ ندی اتپن ہوئی اس تیرتھ میں پہنچ کر پرلاجی نے ان وشنو اہم شنکر ان دونوں دیووں کی ارچا کی اور بھکتی سے وہاں نماز کروے شیو اہم وشنو سے رکشت گری راج ہمالے کا درشن کرنے چلے گئے پرلاج وہاں ویدھی کے انسار اس کی پوجہ کرنے کے بعد برہامنوں کو دان دے کر ہمالے کے وشتر چرن میں بھرگو تونگ تیرتھ میں گئے وہاں بھگوان شمبو نے دیو شرشت وشنو کو شرشت استر دیا تھا اس استر چکر کے بل کو جاننے کی اچھا سے ان مہاتمہ نے اس سے شنکر جی کے تین ٹکڑوں میں کاٹ دیا تھا نارج نے پوچھا بھگوان تین نتر والے شنکر نے جگت پتی وشنو کا سمست لوکوں میں پوجی چکر نام کا ایو دھکیو دیا تھا تا پولس جی بولے نارج جی آپ چکر کے پردان کرنے سے سنبند اور شیو کی مہمہ کے بڑھانے والی اس پراجین قطعہ کو سابدھان ہو کر سنیے وید ویدانگ پارنگت گرست اور مہا بھاگ گشالی وید منیو نام کے ایک شریشت برامن تھے ان کی مہا بھاگ گشالی شیل سے سمپن پتی برتا ایم پتی میں ہی اپنے پرانوں کو نیہت کرنے والی آتری نام کی پتنی تھی وید دھرم شیلا نام سے پرسد تھی ریتو کال میں ہی اس کے ساتھ سماگم کرنے والے ان مہرشی کے ان سے منیو نام کا ایک سندر پترد بن ہوا اتیاند دردرتا سے جر جر ہوئی اس کی ماتا پیسے ہوئے چاول کے جل کو یہ دودھ ہے ایسا کہہ کر اس سے اس پتر کا پالن کرتی تھی دودھ کے سواس سے اپرشت ہونے کے کارن وہے پیسے چاول کے اس جل میں ہی دودھ کی سمبھاو نہ کرتا تھا ایک دن اس نے اپنے پتا کے ساتھ کسی برہمن کے گھر پران کو سست بنانے والی مدھر کھیر کا بھوجن کیا ریشی کے اس پتر نے دودھ کے ادھ پت سواد کو پا کر دوسرے دن ماتا کے دیئے ہوئے پیسے ہوئے چاول کے اس رس کو گرہن نہیں کیا اس کے بعد دودھ چاہنے والے وہے بالک بچپن کے کارن پیاسے بالک کی چاتک کی بھاتی رونے لگا روتی ہی ماتا نے آنکھوں سے آنسو بھرے گد گد بانی سے اس سے کہا شول دھارن کرنے والے پارتی پتی پشو پتی ویروپاکش شنکر جی کے اس سنتوست رہتے دودھ سے ملا بھوجن کہاں سے پرابت ہو سکتا ہے پتر یدی تم تدکال سوست کر دودھ پینا چاہتے ہو تو ترشول دھارن کرنے والے ویروپاکش مہدیو کی سیوا کرو سنسار کے آدھار سبھی پرکار سے کلیان کرنے والے اس شنکر کے سنتوست ہونے پر امرت پینے کو مل سکتا ہے دودھ پینے کی تو بات ہی کیا ہے ماتا کے اس وچن کو سن کر ویت منیوں کے پتر نے کہا آپ جن کی سیوا پوچھا کرنے کو کہتی ہیں وہ ویروپاکش کون ہیں ان کے بعد دھرم شیلہ نے پتر سے دھرم سے یکت وچن کہا بیٹا سنو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ یہ ویروپاکش کون ہیں پراشین کال میں شری دامہ نام سے وکھیات ایک مہانسوروں کا راجہ تھا اس نے سارے سنسار کو اپنے عدین کر کے لچمی کو اپنے وش میں کر لیا تھا سارے وش پر اپنا دکار جمع لیا تھا پھر تو اس دوست آدمہ نے تینوں لوگوں کو ہی شری سے رہیت کر دیا تھا اس کے بعد اس مہابل چالی سن نے وسدیو کے شری وس کو چھین لینے کی کامنا کی اس کی اس دوشی تچھا کو جان کر بھوان جناردن اس کے مارنے کی اچھا سے مہیشر کے پاس گئی اس سمیہ یوگ مرتی کے دھرن کرنے والے اویناشی شنکر جی ہمالے کی اونچی چوٹی کے چکنے بھوطل پر ستھت تھے اس کے بعد سس چیچا سر سمر چگنہ جی کے پاس جا کر وشنو نے اپنے دوارہ سیم اپنی ہی ارچنا کی یوگیوں دوارہ جانے یوگ اس عویقت پرم بھرم کا جب کرتے ہوئے ایک ہزار بر سے ادھک سمیہ تک پیر کے انگوٹے پر کھڑے رہے اس کے بعد شریمان مہا دیو نے سنتوست ہو کر وشنو جی کو پرم شریشت پر تکش تیر سے یکت دیوی صدرشن چکر پر دان کیا سبھی پرانیوں کے لیے بھے دائے کال چکر کے سمان مہ چکر دیو آدی دیو وشنو کو دے کر شنکر جی نے ان سے کہا دبیش بارہ اروں چھ نابیوں اہم دو یکوں سی یکت تیر وگتی شیل اور سمست آید دھوکہ ناش کرنے والا صدرشن نام کا یہ شریشت آید ہے سجنوں کی رکشہ کرنے کے لیے ان کے اروں میں دیوتا ماس راشیاں چھ رتویں اگنی سوم مطر ورن شچی پچی اندر اگنی وشدے پرجاپتی بلوان انمان دھنوانتری دیو تب اہم تپسیا یہ تتہ چتر سے لے کر فاغن تک کے بارہ مہینے پر تشتیت ہیں ویبھو آپ اس شریشت آید دھوکہ لے کر کہ نربیق ہو کر دیو کے شترو کا سنگھار کریں میں نے اسور راج سے ارادھت اس اماؤگ آید دھوکہ تب کے بل سے اپنے دھتر میں ستھت کر لیا تھا شمبو کے اس پرکار کہنے پر وشنو جی نے شنکر جی سے یہ وچن کہا شمبو مجھے یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ اسطر اماؤگ یہاں موگ ہے ویبھو یدی آپ کا یہ چکر اماؤگ جتا سروتر بنا کسی بادہ کے نرنتر گتی شیل ہے تو اس کو جاننے کے لیے میں آپ کے ہی اوپر اسے چلاتا ہوں آپ اسے سویکار کریں غصدیو کے اس وچن کو سن کر پناک دھاری نے کہا یدی ایسا ہے تو نشچن ٹوکر میرے اوپر اسے چلائیے مہیش کے اس وچن کو سن کر وشنو جی نے سدرشن کے تیج کو جاننے کے بلاچہ سے اسے ویک سے شنکر جی کے اوپر چلائیا وشنو کے ہاتھ سے چھوڑا گیا وہ چکر شنکر کے نکٹ گیا اور انہیں کٹ کر وشویش یگیش اور یگی یاجک کے روپ میں تین بھاگوں میں الگ کر دیا شنکر جی کو تین کھنڈوں میں کٹا ہوا دیکھ کر ماں باہو وشنو سنک چت ہوگے میں شنکر جی کو پرنام کرنے لگے چرنوے پرند ہوئے تامو در کو دیکھ کر شریمان بھاو شنکر نے پرسنتہ پورک بار بار اٹھو اٹھو کہہ کر یہ کہا مہا باہو چکر کی نیمی دوارہ میرا یہ پراکت ویکار ہی کٹا گیا ہے اس کے دوارہ میرا سبھاو نہیں شتوگا ہے وہے تو اچھدھا ایم ادھاہ یہ ہے کیشو چکر دوارہ کیے گے یہ تینوں انش نیسندے پنی پردان کرنے والے ہوں گے ایک انش ہرنیاکش نامدھاری دوسرا سرناکش نامدھاری اور تیسرا ورپاکش نام کا ہوگا یہ تینوں انش منو کے لیے پنی پردان کرنے والے ہوں گے ویبھو اٹھئے اور دیوشترو کا وعد کرنے کے لیے جائیے ویشنو شری داما کے وعد کے لیے کیے جانے والے دیوتا پرسن نہ ہوں گے شنکر جی کے اس پرکار کہنے پر بھگوان گروردھوج نے پروت کی اونچی چوٹی پر جا کر شری داما کو دیکھا دیوتاوں کے درب کا وناش کرنے والے اس دہتے کو دیکھ کر دیشریشت ویشنو نے بار بار یہ لو تم مارے گے ایسا کہتے ہوئے تیورگتی سے چکر چلا دیا پھر تو انپم پورش والے اس چکر نے دیکھتے کا مستق کٹ ڈالا مستق کٹ جانے پر دیکھتے پروت کے اوپر سے اس پرکار گرا جیسے وجر سے آہت ہو کر پروت کی اونچی چوٹی گرتی ہے اس دیوشترو کے مارے جانے پر مراری نے ویروپاک شنکر کی ارادنا کی اور چکر روپی شریشت مہا یدھے لے کر وید دیوشیر ساگر میں ستھیت اپنے گرہ کو چلے گئے ویت منیوں کی دھرم شیلا پتنی آتری کہتی ہے پتر یہ وہی دیو دیو میں ہی شر ویروپاک ہیں سادھو یدھے تم دودھ کے ساتھ بھوجن کرنا چاہتے ہو تو ان کی سیوہ پوجا کرو ماتا کی اس بچن کو سن کر ویت منیوں کے بلوان پتر نے ان ویروپاک شنکر کی ارادنا کا دگ سے یکت بھوجن پرابت کیا تو پلس جی کہتے ہیں اس پر کر پرہچین کال میں گھٹت ہوئی شنکر کے شیر چھیدن سے سنبند پرم پتر کتھا کو میں نے تم سے کہا اسی شریشت تیرتھ میں وی مہان اصور پرلاج سندر پنی پرابتی کے لیے پلس جی کہتے ہیں پرلاج جی نے اس ستم تیرتھ میں شنان کر کے ترینین مہا دیو کا درشن کیا اور سوناکش کی پوجا کر کے وہ نمیش شرن چلے گے وہاں گومتی کانچناکشی اور گروتہ کے مدھے میں پاپ ناش کرنے والے تیس جارتی تھے ان میں شنان کر کے پتامبر دھارن کرنے والے دیویش ریت کی اچیت کی پوجا کی نمیش شرن میں رہنے والے رشیوں کی پوجا کرنے کے پسچات دیو آدی دیو مہیش کا ویدھی پورک پوجن کر وہ مہا سر گوپتی کا درشن کرنے کے لیے کیا تیتھ میں چلے گے وہاں بھرم دوتس میں شنان اور ان کی پردکشنہ کر انہوں نے پتروں کے نمت پویتر بنددان کیا پھر ادھپان میں شنان کر کے جتندری پرلاد نے پتروں گدہ بانی وشنوں اہم گوپتی شنکر کی پوجا کی اندر تیتھ میں بھی شنان کر کے انہوں نے پتروں اہم دیووں کا ترپن کیا تتا مہا ندی کے جل میں شنان کر کے ویسریوں کے سمیب پہنچے اس میں شنان کر کے انہوں نے گوپرتار میں کشوشے کی پوجا کی اہم وہاں ایک راتری نواز کر کے وے ورجہ نگری میں گئے ورجہ تیتھ میں شنان کرنے کے بعد پتروں کو پنددان کر کے وے شریمان پرشوتم اجید کا درشن کرنے چلے گے وے نشباب پرلاد اویناشی پنڈی کاکش کا درشن کرنے کے پسچات چھ راتوں تک وہاں نواز کر کے دکھن دشا میں ستیت مہندر پروت پر چلے گے وہاں دیوشریشت ارد ناریشر مہا دیو کا درشن تدھا پوجن کر پتروں کی ارچنا کر کے اتر دشا کی اور چلے گے اور دیوشر شمبو اور سوم پائی گھبال کا درشن کرنے کے پسچات سوم تیت میں شنان کر کے وے سہچال سہچاجل پر چلے گے وہاں مہودکی میں شنان کرنے کے بعد شردہ پورک وشنوں دیوتاؤں ایم پتروں کا پوجن کر وے پریاتر پروت پر چلے گے وہاں لانگلنی میں شنان کرنے کے بعد انہوں نے اپراجیتہ کا پوجن کیا اور کشیرو دیش میں جا کر وشروک کا درشن کیا وہاں یوگویت دیوور شمبو نے گنوں سے پوجیت ہوا وشروک پرگٹ کیا تھا وہاں منکنی کا کے جل میں شنان کرنے کے بعد مہیشور کا پوجن کر کے پرلاج سگندھی یکت ملے پروت پر گئے اس کے بعد مہا حرد میں شنان کرنے کے پسچات شنکر جی کی پوجا کر کے یوگ آتما پرلاج سدہ شیو کا درشن کرنے کے لیے ونڈے پروت پر گئے اس کے بعد ویپاشا کے جل میں انہوں نے شنان کیا اور سدہ شیو کا پوجن کیا اس کے پسچات تین داتوں تک وہاں نواز کر کے وہاں اونتی نگری میں گئے وہاں شپرا کے جل میں شنان کرنے کے بعد شردہ پور وقت وشنو کا پوجن انہوں نے چنچان میں ستھت مہا کال شیر دھاری کا درشن کیا وہاں اس روپ میں ستھت آتم ونشی شنکر تامس روپ دھارن کر کے سمس پرانیوں کا سنگھار کرتے ہیں وہاں پر ستھت ہوئے شریش نے سر بھوت پاپ ہاری سمست بھوتوں کا پھران کرنے والے انتک کو جلا کر شید کی نامک راجہ کی رکشا کی تھی کروڑوں گنوں سے گرے ہوئے اہم دیو سے پوجیت پگوان شنکر اما کے ساتھ اتینت پرسنتہ پور وقت وہاں نتی نواز کرتے ہیں ان کالوں کے کال انتکوں کے انتک یموں کے نیامک مرتیوں کے مرتیوں وچتر وچتر شمچان کے واسی بھوت پتی جگت پتی شول دھارن کرنے والے شنکر کا درشن اہم پوجن کر کے وہیں نشت دیش کی اور چلے گئے وہاں شردہ پوروکم ریشور دیش کا درشن اہم ارچن کرنے کے بعد انہوں نے مہودے میں جا کر ہائی گریو کا درشن کیا اس کے بعد اشتیت میں شنان کر کے اشمو کا درشن تا شریدھر کا ارچن کر وے پانچال دیش میں چلے گئے چتندری پرلاد وہاں اشوری گنوں سے سمپن دھنپتی کبیر کے پتر پانچالی کا درشن کر کے پریاغ چلے گئے نکٹ میں رہنے والے جمنا کے وکھیات تیتھ میں شنان کرنے کے پسچات وٹیشور ردر تتھا یوکشائی مادہ کا درشن اہم مہاسور نے ماغماث میں وہاں نواز کیا اس کے بعد وے وارانسی چلے گئے ان کے بعد سمست پاپو کا پھرن کرنے والے اسی اور ورنہ کے وے بھن تیرٹوں میں شنان کے بعد پتروں اہم دیموں کا ارچن کر انہوں نے وارانسی پوری کی پردکشنہ کی اس کے بعد اوی مکتیشور اہم کیشو کی پوجا تتھا لولار کا درشن کر کے وہ مدھون چلے گئے مہات جسوی اسور اتم پرلاد وہاں سمبھو دیو کا درشن پوجن کر کے پشکو کرنے میں گئے ان تینوں تیرٹوں میں شنان کرنے کے بعد پتروں اہم دیموں کا پوجن کر انہوں نے ایو گھندی پرو کا پشکراکش اور بھرمہ کا درشن کیا اس کے بعد انہوں نے کوٹی تیرٹ کے میج سرستی کے تر پرستیت لوک وکھیا دردر کوٹی ورش دھج کا درشن کیا قطعہ ہے پرچین سمیں میں نمیش شیرن مگھد سندھو پردیش دھرم ارنے پشکر دھنڈک ارنے چمپا بھروکچ اور دیوگا کے تک پر رہنے والے شریشت بھرامن ماں شنکر کا درشن کرنے آئے تھے شیو کے درشن کی اچھا والے کروڑوں سدھت پسوی میں پہلے درشن کروں گا میں پہلے درشن کروں گا اس پرکار کا بھی بات کرنے لگے اس نشپاپ مہیدشیوں کو وشیش ادھیر ہوا دیکھ کر شنکر جی نے ان پر کرپا کر کے کروڑوں مورتیاں دھارن کر لی اس کے بعد میں سبی منی ہرش پورک لگ لگ دیر پنا کر مہیشر کی پوجا کرتے ہوئے نواز کرنے لگے اس پرکار شنبو کا نام ردر کوٹی ہوا مہات جسی شدھالو جتندری اپرلات نے ان کا درشن کیا اہم کوٹی تیرتھ میں شنان کر کے وسو تدھا پتروں کا درپن کیا اس کے بعد ردر کوٹی کا ارچن کر کے وکرو جانگل میں چلے گئے انہوں نے وہاں سرستی کے جل میں نمک نوے دیوتاؤں سے پوجیت ستھانو پارتی پتی بھوان شنکر کا درشن کیا سرستی کے جل میں شنان کر کے انہوں نے شردہ پورک ستھانو کی پوجا کی تیزہ دشیگ مشہ میں دس اششمیگ میں شنان کر کے دیوہم پتروں کا ارچن کیا کنیا ہرلاد میں شنان کرنے کے بعد پتر ہو کر انہوں نے سستر لینک کا ارچن کیا اس کے بعد شکرتیت میں گروہ شکرہ چارے کو پرنام کر کے ویسوم توریت چلے گے وہاں شنان کرنے کے بعد شردہ پورک پتروں اینڈ سوم کا ارچن کر کے ان ماہی شسی نے شیرکہ واس میں جا کر شنان کیا وہاں کے ورکش کی پردکشنا کر کے تتھا ورن کی پوجا کرنے کے پسچات بدھیمان پرلاد پھر کرو دھوج کا درشن کر پردما نام کی نقری میں چلے گے وہاں لوگ پوجی تجسی مطرہ ورن کا پوجا کرنے کے بعد کمار دھارہ میں دکے کا درشن کیا کپل دھارہ میں شنان کر کے پتر ترپن دیو پوجن ایم سکند کا درشن ترہا ارچن کر کے وہاں نردہ کے نکٹ چلے گے اس میں شنان کر کے لچھی پتی واس دیو کی ارچنا کر وہ چکر دھارن کرنے والے بہودار ورہ دیو کا درشن کرنے گے وہاں کوکا مکتیرت میں شنان اور دھرنی دھر کی پوجا کر کے ابورد دیش میں تری سو ورن مہا دیو کے پاس گے وہاں انہوں نے ناری حرد میں شنان اور شنکر جی کی ارچنا کرنے کے بعد کلنجر میں آ کر نیل کنٹ کا درشن کیا نیل تیرت کے جن میں شنان کرنے کے بعد شیو کا پوجن کاروے سمدر کے ترپر پرباستی تیرت میں بھوان جی کا درشن کرنے کے وہاں انہوں نے سرستی ندی اور ساغر کے سنگم میں شنان کر کے لوگ پتی کپردی سمیشور کا درشن کیا کپردی شنکر جی اہم وشنو جی نے دکش کے شاب سے ڈھکت ہوئے اہم شہ روک سے گرسید تارہ دھی چندرمہ کو پورن کیا تھا ان دونوں شریشت دیموں کا پوجن کر کے وہ محال لے گئے وہاں رتر کا پوجن کر کے وہ اتر کرو گئے وہاں پدم ناب کا ارچن کر کے وہ سبت گداور تیرت میں گئے وہاں شنان کرنے کے بعد انہوں نے تینوں لوکوں میں مندد بھیم وشویشر کا پوجن کیا داروون میں جا کر شریمان پرلاد نے لنک کا درشن کیا ان کی پوجا کرنے کے پسچات بھامنی ندی میں جا کر انہوں نے شنان اور تری دریشر مہا دیو کی ارچنہ کی اس کے بعد پلکش اوترن میں جا کر انہوں نے شری نواز کی ارچنہ کی پھر کنڈن میں جا کر پرانوں کے تریپتی داتا دیو کا ارچن کیا انہوں نے سورپارک میں چطربوش دیو کی بھلی بھانتی پوجا کرنے کے بعد ماغد ارنے میں جا کر وسوت عدیب کا درشن کیا انہوں وشویش کا پوجن کروے پرجا مکھ میں گئے اس کے بعد انہوں نے مہا تیتھ میں شنان کر کے واسدیو کو پرنام کیا انہوں نے شون تر پر جا کر سر نکوچ دارن کرنے والے عشور کا پوجن کیا اس کے بعد شردالو پرلاد نے مہا کوسی میں ہنس نامک مہا دیو کا ارچن کیا اہم شریش سیندہ ورنے میں جا کر شنک اہم ترشول دارن کرنے والے سنیتر نامک پرج عشور کا درشن کیا اس کے بعد وہ ماں باہو تریویسٹک چلے گے وہاں جٹہ دار نام سے پرسید مہیشان دیو کا درشن اور وشنو کی پوجا کر کے وہ کنکھل تیرث میں گے دانو پرلاد وہاں بھدر کاریش اور ویر بھدر تتھا دھن ادیب میگھانگ کی پوجا کر کے گری وجر چلے گے وہاں لوکنات مہیشر پشوپتی دیو کا ودھیو ترچن کر کے وہ کام روک چلے گے وہاں چندر کی کانتی سے یکت دیشریش تری نیتر شنکر کی میڈانی پاروتی کے ساتھ ودیوت ارچنا کر کے پرلاد شریش مہا سنگ کی تیرث میں گے اور وہاں پر بھی انہوں نے مہا دیب کی ارچنا کی اس کے بعد اتری پتر چکربانی وشنو کا درشن کرنے کے لیے تریکوٹ پروت پر چلے گے اور شدہ پروکن کی پوجا کر کے انہوں نے پرم پتر جپنے یوگیا گجیندر موکش شند ستو کا پاٹ کیا مول فل اہم جل کا بھکشن کرتے ہوئے دیتیش پرلاد نے وہاں تین ماہ تک شدہ پورک نیواز کیا اس کے بعد شریش برامنا کو سور مدان کا روی گھور دند قوچ کے جات چلے گے دند قون چلے گے وہاں انہوں نے دند قون چلے گے وہاں انہوں نے مہان حسر پشووں کے نیوارک مہان شاکھاؤں سے یکت ونس پتی کا شیر دھارن کرنے والے پنڈ کاکش کا درشن کیا سار سو ستو تر کا بات کرتے ہوئے مہان وشنو بھکت اسور پرلاد نے تین داتوں تک اس کے نیچے بینہ بستر کے چبوترے پر شہن کیا ودوان دانو پرلاد جی وہاں سے سرپاپ ہری ہری کا درشن کرنے کے لیے سرپاپ ناشک سیش تیرث میں چلے گئے انہوں نے ان کے سامنے پراشین کال میں کروڑ روپی جنار دن سے کتھت پاپ ناش کرنے والے دوست ستروں کا پاٹ کیا اس کے بعد وہاں سے پرلاد مہا فلڈائک شال گرام تیرث میں گئے وہاں وشنو سمس چار اور ستھاور پدار تھوں میں براج مان براج مان ہے پلس جی کہتے ہیں وہاں مہان وشنو بھک پرلاد وشنو کو سر ویع پی جان کر بھوان جی کے چرنو کی پوجا کرتے ہوئے ان کی بھکتی میں پرائن ہوگے میں نے تم سے منیوں کے سموہوں سے سیویت اتیان پویتر پرلاد کی تیت یاترہ کا ورنن کر دیا جس کے کتن شرون اشبر سے منوش نشپاپ ہو جاتے ہیں